لا حول ولا قوتا اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ فرعون وملائه فاتبعو امر فرعون وما امر فرعون برشید اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فردهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حود کی آیت نمبر نیٹی سیون کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے ہواریوں کی طرف لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی جبکہ فرعون کا حکم رشد و نجات کا باعث نہیں تھا بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو سرکوبی کرنے والے ان موجزات اور قوی منطق کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرعون اور اس کے اترافیوں کی طرف بھیجا الہ فرعون وملائه جیسا کہ ہم نے بارہ کار ملا ایسے لوگوں کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہر آنکھوں کو پور کر دیتا ہے اگرچہ وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں منطق قرآن میں اس کا اطلاق زیادہ تر اعیان و اشراف و فریب اشخاص پر ہوتا ہے جو ظالم طاقتوں کے گرد رہتے ہیں فرعون کے اترافی جو دیکھ رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیام سے ان کے ناجائز مفادات خطرے میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجزات و منطق کے سامنے سر تسلیم خرم کرنے پر تیار نہ ہوئے لیٰذا انہوں نے حکم فرعون کی پیروی کی بہت فرعون کا حکم ہرگز ان کی سعادت کے زامن اور سرمایے گھوچ تو نجات نہیں ہو سکتا تھا البتہ فرعون کو یہ مقام آسانی سے نہیں مل گیا تھا بلکہ اس نے اپنے مقاصد کے لیے ہر طرح کے سازشی حربیں استعمال کیے طاقت استعمال کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اخلاف لوگوں کو بڑھکایا یہاں تک کہ وہ اس کے لیے کوئی نفسیاتی ہتھگنڈا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا کبھی ہی وہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم سے تمہاری زمینیں ہتھیا لیں اور تمہیں کہ جو ان کے اصل مالک ہو نکال بہا کریں پرانے اس کے بعد کو یوں نقل کیا ہے یویدو ان یخیجکم من ارزیکم سوری عراف کی آیت ایک سو دس سے کبھی وہ اپنی قوم کے مذہبی احساس کو تحریک کرتا وہ کہتا ان یخاف ان یبدل آدین اکم میں اس سے ڈرتا ہوں کہ یہ کہیں تمہاری دین ہی کو نہ بدل ڈالیں یہ سورہ مومن کی آیت نمبر چھبی سے کبھی کہتا اور ان یظہرہ فلارد الفساد مجھے ڈارے کہ یہ تمہاری زمین پر فتن و فساد برپا نہ کر دیں یہ سورہ مومن کی آیت نمبر چھبی سے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمد لگاتا کبھی انہیں دھمکی دیتا کبھی اہل موسیٰ کے سامنے پھر قدرت و شوقت کا مظاہرہ کرتا اور کبھی بڑی مکاری سے اپنے آپ کو ایک ایسے رہبر کی ایسے سے پیش کرتا کہ جو ان کی سیر اور اسیحہ کا زامین ہے اور چونکہ روز قیامت ہر قوموں ملت اور گروہ اپنے رہبر کے ساتھ میشور ہوگا اور اس جہان کے رہبر وہاں بھی رہبر شمار ہوں گے لہذا فیرون کو بھی کہ جو اپنے زمانے کی گمراہوں کا رہبر تھا میدان حشر میں ان کے آگے آگے ہوگا یقدم قومہ یوم القیامہ لیکن یہ پیشوہ اپنے پیروکاروں کو جلا دینے والی گرمی میں کسی ٹھنڈے پانی کے خودگوار چشم کے کنارے لے جانے کے بجائے انہیں آتش جہنم میں لے کر داخل ہوگا اعزان محترم اور انسان اگر اپنے نفس کی قرامت اور اہمیت کو سمجھ لے تو کبھی بھی کسی ظالم کی بات کو نہیں مانے گا زمانہ تیزی سے آگے بڑھا ہے اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو منتے نظر رکھتے ہوئے زمانہ کا ساتھ دیا جائے یہ بات اس لئے ممکن بھی ہے کہ اسلامی حکام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی صلاحیت موجود ہے لہٰذا آپ نے بچوں کی تربیت اس طرح کی جانے چاہیے جس سے وہ اسلامی قوانین کو سمجھتے ہوئے زمانے کے ساتھ چل سکیں اور کامیابی ان کے قدم چومیں اس بار میں حضرت علیہ الرسان کا فرمان ہے اپنے زمانے کے آدام زبدستی ہے اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لئے خلق کیے گئے ہیں سورہ مبارک نجم کی آیات میں اشاد ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت ہم کہنے والا ہے قسم اس ستاری کی جب وہ غور کرے تمہارے رفیق نہ گمراہ ہوا ہے نہ بیکہ ہے وہ خواہش سے نہیں بولتا یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دیئے یہ سورہ نجم کی آیت ایک ستہ پانچ کا ترجمہ ہے پیغمبران علیہ علیہ السلام کی عصمت پر بہت سی عقلی اور نقلی دلیلیں بیان ہوئیں کہ وہ ہر طرح کی خطا اور کناس سے مبارا ہوتے ہیں اب یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے بارے میں کچھ آیات کی طرح اشارہ کیا جاتا ہے سورہ مبارک نجم کی آیت نمبر دو اور تین اس مطلب پر واضح دلالت کرتی ہیں چونکہ یہ آیت ابتدا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی گمرائی اور انحراب سے نفی کرتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار و کردار کو ہوا و ہوا سے غیر خدای مقاصر سے پاک تعریف کرائیتی ہیں امام علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی اس نے کافی کی جلدے کی صفحہ چار سو چالیس پر حدیث ہے جس کا نمبر ہے دو